بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب اللہ کے فصل سے خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج ایک بہت پرانہ تیس پور پسٹل جس کو اٹلی ڈیزائن پسٹل کہا جاتا ہے وہ لے کے آذر ہوا ہوں یہ کچھ دوستوں نے مجھے اپنے کمیٹس میں کہا تھا کہ جی یہ اٹلی ڈیزائن پسٹل ہے اس کے میں نے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو کو دیکھ کے پھر دوستوں نے باقی کمیٹس کیے تھے کہ جی ان کے پاس جو پسٹل ہیں اس کے اندر یہ یہ نقص آ رہے ہیں انہوں نے بولا کہ جی جیسے ہی یہ کاک ہوتا ہے کاک ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کا جو ٹرگر ہے وہ ٹرگر وہی رک جاتا ہے یہ ریلیز نہیں ہوتا یہ ہارڈ ہو جاتا ہے ٹھیک بات ہے جی اب میں اس کی میکزین نکال لیتا ہوں پہلے اس کا چیمبر چیک کر لیتے ہیں دوستو یہ بہت ضروری ہے انگلی ہمیشہ ٹرگر ایریا سے باہر رہ کر اس کے اندر دوستو اب یہ دیکھتے ہیں جی یہ کر دیا اور یہ دیکھیں یہ ٹرگر ہے اور یہ ہارڈ ہے یہی پوزیشن ان دوستوں نے مجھے بتائی ہے کہ جیسے ہی وہ کاک ہوتا ہے تو بعض دفعہ یہ ٹرگر ہارڈ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہیمر ریلیز بھی نہیں ہوتا تو دیکھتے ہیں جی کہ اس کے اندر یہ نقص کیوں ہیں اس کو کیسے دور کیا جاتا ہے دوستو بڑے گوھر سے دیکھئے گا تاکہ آپ کو ایک چیز کی اس کا پوری مکمل معلومات آپ تک پہنچ جائے یہ گریپ اتار لی دوستو اور اس کے بعد اس کا ہم یہ دیکھیں یہ بڑا سمپل پسٹل ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ پارٹس نہیں ہوتے بہت ہی مختصر سے دیکھیں اس کا یہ ٹرگر ہے یہ ٹرگر ہے اور یہ اس کی ٹرگر بار ہے یہاں تک آئی ہوئی ہے اوپر کی طرف کی ہوئی ہے اور یہ ادھر بھی آئی ہوئی ہے اب یہ دیکھتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ ہارڈ نہیں چار رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرگر کو ریلیز کرنے والا جو پارٹ ہے وہ یہ ہے ہیمر کو سوری ہیمر کو ریلیز کرنے والا مین جو سنٹر میں ٹرگر اور ہیمر کے درمیان میں جو سنٹر جو پل کا کام کر رہا ہے وہ یہ پارٹ ہے اب یہ پارٹ اس کی جو بار ہے ٹرگر بار یہ اس پارٹ کی اوپر ہے اپنی جگہ پہ نہیں ہے سلپ ہو کے ادھر چلی جائی ہے اس کو اگر ہم واپس نیچے کی طرف یہ دیکھیں یہ نیچے لائی اور اس کے اندر یہ دیکھیں یہ کٹ لگا ہوا ہے اور اس کے اندر بھی کٹ لگا ہوا ہے میں اس کو نکال کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں کوئی پیش ہو گیا رہا تو ہے نہیں یہ دیکھیں یہ دوستو یہ ہے اس کے اندر ہلکی سی یہ دیکھیں یہ کٹ لگا ہوا ہے ہلکی سا اگر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ والا یہ یہاں ہے یہ اس پوزیشن میں ہے اور اس کے اندر بھی دوستو آپ نے یہ دیکھیں یہ ٹرگر بار جو ہے اس کے اندر بھی یہ دیکھیں یہ کٹ ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ اس کو نیچے کر رہا ہو جی اور اس کو ہم پہلے اس کو اپنے اس کو بٹھا دیا اور پھر اس کو آپس میں صحیح جگہ پہ اس کٹ میں اور ٹرگر بار کا کٹ یہاں پہ اگر بعض دوستوں کے پاس پسٹل ہوں گے اس کے اندر یہاں پہ پیچ لگا ہوگا اگر پیچ لوز ہو جاتا ہے تو یہ اوپر کی طرف آ جاتا ہے جو اوپر کی طرف آ جائے گا تو ٹرگر بار اس کے نیچے گس جائے گی تب بھی ہیمر یہیں پہ لاک ہو جائے گا وہ ریلیز نہیں ہو سکے گا اس لیے جب تک ان کا اپس میں کمبینیشن امنے سامنے نہیں ہوگا دیکھئے دوستو اب آپ دیکھئے گا میں اس کو یہاں سے یہ پریس کر رہا ہوں اب اپنی جگہ پہ ان کو میں نے صحیح جگہ پہ رکھتی ہے لیکن اس کو یہاں میں اوپر سے پریس کر کے رکھتا ہوں کہ کہیں یہ پارٹ باہر نہ نکلا یہ دیکھئے یہ دیکھئے اگر یہ اس کو میں یہاں پہ کرتا ہوں تو یہ آپ کا یہ سلپ ہو گیا یہ اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کا یہ اوپر چڑ گیا تو اس کا مطلب ہے یہ ریلیز نہیں ہوگا اور بعض دفعہ یہ اچھا اگر یہ کیونکہ اس کی جو گرپ ہے پلاسٹک والی یہ گرپ اس کو اپنے جگہ پریس کر کے رکھتی ہے اگر یہ یہاں پہ اس کو میں یہاں کرتا ہوں اور یہ آپ کے لئے یا ان دونوں کو پریس کرتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے تو یہ ریلیز ہو جائے گا کیوں کہ اس بار نے اس کو پریس کیا اس نے ہیمر ریلیز کا اندر پارٹ لگا ہے یہ دیکھئے اس کے اندر اس نے اس کو پریس کیا اس نے اس کو گھما دیا جس کی وجہ سے یہ ریلیز ہوا ہے یہ اس کا میکانیزم ہے دوستو ہو سکتا ہے جو دوستوں نے مجھے لکھا ہے کہ جی اس کے اندر یہ ہے تو اس کی جو گرپ ہے گرپ لوز ہونے کی وجہ سے بھی جتنی لوز ہوئے گی تو ٹرگر بار آپ ڈاؤن آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ آؤٹ ہو جاتی ہے اس کا بھی آپ چیک کر لیجئے گا اس کے پیج پرپر صحیح ٹائٹ رکھیں انشاءاللہ یہ مسئلہ نہیں آئے گا جن دوستوں کے ہاں یہ آ چکا ہے امید ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد وہ سب سے پہلا کام اس کو رپیر کرنے کا کریں گے اور کر کے پھر مجھے بتائیں گے کہ ہاں جی ہو گیا دوستو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا جو نئے دوست آ رہے ہیں ان سے درخواست ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ